میں سوال کے جانے مدے کی طرف آتا ہوں بہت ساری تنقید آپ نے کی اس سوشل میڈیا پر بہت سارے کالوں میں اعلان خان صاحبی رہن پاکستان میں جو حکومت نے اپنی کارکرتگی اس پورے دولانیاں میں کی اس پر آپ نے بہت تنقید کی اور خاص طور پر وزیرا پنجاب اشوان بجدار پر تو ایک دم وزیرا پاکستان سے ملاقات ہو جانا اور ایک دم ایک دوسرے سے شناسائی ہونا تو کس طرح عظم ہوگا دونوں اور وہ نے کہا کہ مجھے تمہارے اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں کہ تم کیا لکھ رہے ہو کیا نہیں لکھ رہے ہو اور مجھے کچھ لوگ جو تمہارے پی ٹی آئی میں جانے والے ہیں وہ تمہاری کچھ چیزیں بھیجتے ہیں کہ آج توفیق نے یہ لکھ دیا یہ لکھ دیا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یار وہ چوبیس سال جو ہمارے حق میں لکھتا رہے اور وہ ڈٹ کے کھڑا رہا ہے ہمارے سال تو یہ چیزیں میرے نزدیک میٹر نہیں کرتی اور اسی وجہ سے آپ کے اور میرے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں کوئی کپی تاتل نہیں آیا آپ نے جب بھی وارسیپ کے مجھے میسیج کیا میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی لیٹ ہو گیا مگر میں نے جواب دیا ہمارا رابطہ رہا انہوں نے بڑی خوشدلی سے مجھے ویلکم کیا اور جبکہ میں یہاں سے جب جا رہا تھا تو میں ایک مختلف تاثر لے کے جا رہا تھا میرا خیال تھا کہ میں نے ان پر اتنی زیادہ تنقید کی ہوئی ہے تو وہ شاید مجھے اتنی خوشدلی سے نہ نہیں ملیں گے لیکن وہ جتنی محبت سے مجھے ملے میرے احترام میں عزت میں وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اپنے سینے پر انہوں نے دونوں ہاتھ رکھے میری تو بڑی خواہش تھی کیونکہ دیر بعد ملاقات ہو رہی تھی کہ وہ مجھے اسی روایتی انداز میں جب بھی ڈالتے ہیں جس طرح وہ مجھے پوری خوشدلی کے ساتھ اور جذباتی انداز میں ہمیشہ کرتے ہیں تو وہ برحالے کرونا کی نظر جو ضروری بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کو پیلام دینے کے لیے یہ عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو لیکن جتنی انہوں نے مجھے عزت دی اور جتنا مجھے انہوں نے محبت دی اور جتنا انہوں نے مجھے ٹائم دیا وقت دیا اور جتنا انہوں نے میری باتوں کو تحمل سے سنا اس سے ایک فیصد مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ میری تحریروں سے یا میری تقریروں سے جو مختلف جگہ پہ میں نے ان کے کچھ اچھے جو کام میں سمجھتا تھا کہ ان کے یہ کام اچھے نہیں ہیں ان پہ جو میں نے تنقید کی تو مجھے ایک فیصد بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اس پہ مجھ سے ناراض ہیں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑے دل کا مزہرہ وہ صرف میرے ساتھ نہ کریں وہ پورے جو ہمارا جو میڈیا ہے اس کے لیے اپنا دل کشادہ کریں کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے جو آف دی رگارڈ مجھے باتیں بتائیں اور جو چند ہمارے جو صحافی بہت زیادہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور صرف تنقید ہی نہیں کر رہے بلکہ باقاعدہ وہ مختلف سادشوں میں بھی انوالو ہیں تو ان کی جو تفصیل انہوں نے مجھے بتائی اس سے مجھے بہت ہی دکھ ہوا افسوس ہوا اور وہ باقاعدہ شواہد کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو صحیح تنقید کرتے ہیں جو بلکل جائز تنقید کرتے ہیں اور وہ الفاظ بھی بلکل بناسب استعمال کرتے ہیں اور ان کا مقصد پرائم منسٹر کی تزہیر یا توہین نہیں ہوتا ان کے موقف سے تلاح ہوتا ہے ان کے موقف سے تو میرا دل یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں جبکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں میڈیا کی بہت عزت کرتا ہوں مجھے اس بات کا اطراق ہے کہ آج میں اقتدار میں ہوں تو اس میں بہت بڑی کانٹیبیوشن جو ہے وہ میڈیا کی ہے اور ہم جو میڈیا کے جائز مطالبات ہیں میری طرف سے میری جو انفرمیشن منسٹری ہے ان کو میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ کریں ابھی کرونا کے حوالے سے بھی میری ان سے بات ہوئی کہ اس میں بھی اگر ہمارے کچھ صحافی اللہ نہ کرے وہ اگر متاثر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ خاص پالیسی اپنا ہی جانی چاہیے جس کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ کل میں نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات پنجاب فیاسولحسن چونہات صاحب نے صحافیوں کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے یہ کرونا کی وبا سے ہم نمٹ لیں تو میرے خیال بھی کہ پرائم ایسٹر جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے اپنے دوئے میں شاید کچھ تبدیلی لے کے آئیں گے